متحدہ قومی بومنٹ کے قائد الطاف حسین کے تازہ ترین بیان سے کہتے ہیں ملک میں جتنی بھی ترقی ہوئی فوجی ادوار میں ہوئی ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ جب بھی فوجی حکومت آئی بلدیاتی حکومتوں کا نظام آیا کسی جمہوری حکومت کے دور میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے آئینی تبدیلی کے ذریعے حکومت میں فوج کے ایماندار لوگوں کو شراکت دی جائے اہم بات کی ہے متحدہ قائد الطاف حسین نے کہتے ہیں کہ آئینی تبدیلی کی جائے اور اسی کے ذریعے حکومت میں فوج کے ایماندار لوگوں کو شراکت دی جائے کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ کمال عطا ترک جیسے لیڈر چاہیے وہ قومیں خوش نصیب ہوتی ہیں جس کو بہادر جنرل مل جائیں سب سے بہترین دور مشرف کا تھا لیکن انہیں سازش سے ہٹا دیا گیا آتے کلچے کا مقدمہ صرف مشرف کے خلاف بنایا گیا سپریم کورٹ نے ہی مشرف کو تین سال کی آئینی اجازت دی تھی جسٹس افتخار چوڑری نے ہی مشرف کو اختیار دیا تھا کہ جرنیل جو چاہے کر لو عطا حسین کا تازہ ترین اور اہم ترین بیان سامنے آیا ہے وہ لال کلہ گراؤنڈ میں کارکنان سے ٹیلیفونیں خطاب کر رہے تھے یہ سب باتیں تو انہوں نے کی مزید کیا کہنا تھا ان کا آپ بھی دیکھئے کراچی کے لال کلہ گراؤنڈ میں حلیم پارٹی کی تیاری کے موقع پر کارکنوں سے ٹیلیفونی خطاب میں علطا حسین نے مطالبہ کیا کہ حکومت پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے حکومت میں ایماندار فوجی جرنیل شامل کیے جائیں یہاں سے کوری آئینی تبدیلی ایسی کی جائے کہ وقت کی مجھولی ہے آپ کہ آدھی یعنی یعنی سویلین حکومت ہو اور اس میں کچھ چیک اینڈ بیلنس کے لیے فوج کے ایماندار لوگوں کی ویجلینس کے لیے شراکت ہو تاکہ جہاں سویلین حکومت کے لوگ غلط کام کر سکے تو فوجی یہ حضرات ان کے نشان بھئی کریں اور اگر وہ صحیح نہ کی جائے تو پھر آئین کے تیاد فوج کو اختیار دیا جائے علطا حسین نے کہا کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ فوج سے مل گئے ہیں لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ صرف فوجی حکومت کے دور میں ہی لوکل باڈیز کا نظام آیا کسی جمہوری حکومت نے ایسا نہیں کیا اور تمام آئین کی پرخشے اڑا کے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آئین کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ آئین توڑنے کا مقدمہ ارڈکل ایکسس کے دہت صرف پرویز مشرف کے اوپر ایک حدوی کے اوپر چلے گا میں تو موجودہ سپریم کورٹ کے ججس سے کہتا ہوں کہ افتغار چوہ دنی میں جتنے ناجائز فیصلے کیے اسی نے مقدمہ چلانے کا دابا کیا اسی میں بغیر پرویز مشرف کے جنر پرویز مشرف کے مانگے ہوئے اس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ افتغار چوہ دنی میں تین سال دے دیئے کہ تم جو چاہو جرنیل کرو تمہیں حانون اجازت دیتا ہے سپریم کورٹ اجازت دیتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں ہے الطاف حسین نے کہا کہ انہیں مصطفیٰ کمال عطا ترک جیسا لیڈر چاہیے وہ قومیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جنہیں اچھے لیڈر یا بہادر جرنیل مل جائیں وہ قومیں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جنہیں اچھے لیڈر لیڈرز مل جائیں یا اچھے فوجی بہادر میں جرنیل مل جائیں وہ قومیں بڑی لکی ہوتی ہیں مدت سو تیس ہے ہمیں تھی کوئی ایسا سوائے جنہیں پرویز مشرف کے کوئی ایسا جنہیں نہیں مل جا یہ کہیے خان کے دور میں ترکتی ضرور ہوئی سنتی جو انکار نہیں کیا جا سکتا اور پھر سب سے تہترین دور جو گزرا ہے وہ جنہیں پرویز مشرف گزرا ہے لیکن سازش کے ذریعے ان کو ہٹا دیا گیا الطاف حسین کا کہنا تھا کہ حیدر آباد کے عوام کئی برسوں سے عالی تعلیم سے محروم رہے ایسا کسی محضی معاشرے میں ہوتا تو حکمران اپنا حق حکمرانی کھو چکے ہوتے انہوں نے کہا کہ سندھ کے لوگ انہیں اقتدار دیں وہ سوبے بھر میں اسکول اور کالیجز کا جال بچھا دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کون ان اسکولوں کو اپنا سبل بناتا ہے اور انشاءاللہ ہیدر آباد میں یونیورسٹی بنا کر دکھاؤں گا انشاءاللہ رتو ڈیرو لوڈیرو کشور خیرپور جیکب آباد سندھ کے چکتے چکتے میں اسکول کالیج خائم کروں گا انشاءاللہ پارسندھ کے ولیل لوگ ووٹ کے ذریعے اینکی ایم کو اقتدار دے دیں اللہ کی قسم پھر میں دیکھوں گا کہ جس کوٹ میں جس گاؤں میں سندھ کے میں کالیجز سکول بنا رہا ہوں کون سے پڑیرے چاویردار کون سا بھائی کا لال اتنا ترمہان تیس مرخہ ہو کہ وہ اس اسکول اور کالیج کو آتاک میں تبدیل کر لیں اس کو گھوڑوں کا استبل بنا دے اس کو پیسوں کا پڑا بنا دے اللہ کی قسم ایسیہ کرنے والے چاویردار کی گلے میں پھندہ ڈال کے بیک طرف تعلیم جاری رہے گی اسکول کے باہر خمبے لہا کر اس میں جس طرح جانوروں کو رسیوں سے بانگ کر پولوں سے بانا جاتا ہے ان بڑے جاشتاروں کو عبرت کا رشان بنا دے ان خمبوں سے گلے میں ان کے پتہ ڈال کر باندھو گا تاکہ ہر طالب آنے والا جانے والا متحدہ قومی موومنٹ کے جانب سے رج جگے اور حلیم کی تیاری کے حوالے سے وہاں پر اس وقت تقریب کا نقاط کیا گیا ہے اور اس سے تقریب سے متحدہ قومی موومنٹ کی قادل کا حسین خطاب کر رہی ہے تقریب کا کوئی موومنٹ کرار کر رہی ہے کہ اس کو سکت کروانے جیسے سے آیاں کہ وہ کسی کو دینے جا چھے کوئی ہے آئی 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 کسی کو دینے آئی 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 تعلیم میں عام و جدید تعلیم علوم نئی نئی تکنال عزیز سے نصر احضا ہوتی ہے اینجوال نشان کو کوری کاؤ کو ان کے زیر میں سے آرادتا ہوتی ہے یہ آج کا یہ دعوت الحلیم ہے یہ برسوں کی خواہش کہ ہیڈرابان شہر کے بیچارے مالوان آلہ تعلیم حاصل کرنے سے محلو گر دیئے گئے اور انشاءاللہ یونیورسٹی ہیڈراباد میں قائم ہوگی اور ایڈرابان شہر کے نوزوان آلہ تعلیم دیا حوف و خطر حاصل کر سکیں گے مائی میرے بھی موجود پورا یہاں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیدے یہ بات میں قب ماشاءاللہ بیدے یہ بات میں ماشاءاللہ بیدے ہیڈرابان شہر کے دویے مجھے 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 جب آپ کو پریوں میں گھماتا ہو آگے آپ سوچیں کہ میں کیا اچھنگی بات ان ہونی بات اچھنگی بات ان ہونی بات میں آپ کو دعا ہوں میں آپ سے ایک سوال اگر کروں تو آپ جواب دیں گے اچھا یہ سوال میں یونائیٹیڈ نیشنز اور کمبار انٹرنیشنل فورمز جہاں مجھے لکشس کے لئے کھلایا جاتا ہے ہر جگہ لکشس کے طور پر سوچوں گا خواب سوش رہا ہوں گا یہ کیا بات ہے انہیں سب کا نور سوش رہا ہے نا ہر سی ایسی راس کی بات ہے میں یونائیٹڈ نیشنز اور تمام جو مستیز کے اسٹوینٹس اور گروپس کی شکل میں مختلف سبجیکس پر میں لیکچر سننے آتے ہیں سب کو سامنے بتاؤں گا کہ ایک میرے سوال کا جواب دیجئے منسٹر آفار ایوزیشن یا منسٹر آف ایوزیشن تعلیم کا منسٹر کیا ہوتا ہے سب کو سامنے بتاؤں گا چلے آپ نے سکر بتاؤں گی تعلیم کا منسٹر کیا ہوتا ہے تعلیم کا منسٹر کیا ہوتا ہے جو تعلیم کے فروق کو آم کرے چکے چکے گاؤں گاؤں گھوٹ گھوٹ چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے بڑا ہے لیکن پاکستان کے سوبے سے میں ایک پانچ سال تک وزیر تعلیم رہنے والا شخص اس بات پر آڑیا کہ میں دیوار بن جاؤں گا یونی ورسٹی اگر ہیدرہ بار میں یونی ورسٹی قائم کی گئی تو میں دیوار بن جاؤں گا اور زکریمت بار ہیدرہ بار شہر میں یونی ورسٹی نہیں بننے دوں گا جس ملکہ وزیر تعلیم ایسا فرد ہو گا اس ملکہ انجامیں دار کیا ہوگا یہ سوال نے آپ پاکستان کے بنشوروں سے بھی ہے پاکستان کے لکھائلوں سے بھی ہے انٹر پرسن سے بھی ہے تجلیہ نگاروں سے بھی ہے اور پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں سے بھی ہے اور مسلحہ فات سے بھی ہے اگر کوئی سوالین سوالین اس ان کے خلاف اعتجاد اس لیے نہیں کر پاتے دوار خوف کی وجہ چھے کہ حکومت زندگی پاڑ کرے گی تو فوج کا فرد ہوتا ہے کہ وہ انٹر فیہ کرے مداولت کرے سپریم کھوٹ کا فرد ہوتا ہے سپریم کھوٹ کے جہلوں کا فعل ہوتا ہے کہ وہ فل نائم ڈی کے پہت فوج کو طلب کر کے ایسے منسٹر کو نصر گرفتار کرے بلکہ وہاں شعبہ تعلیم اپنے ہاتھ میں ٹیلی فوج کو اپنے ہاتھ پہ لینے کا سپریم کھوٹ حکوم صادر فرمائے اگر سپریم کھوٹ یہ سب زندگی ہے اور خاموش رہتی ہے کھوٹ شکس کی سکتا ہے ٹیلی عویلو الل esfuerیشن ٹیلی ایب ناد 60 ٹیلی ای ملا prend примерно ٹیلی جو وزیر تعلیم یہ بولے جو حکومان یہ بولے خدا کی قسم اللہ کی قسم کسی مغذب ملک میں ایسے حکمرانوں کو حکومت کرنے کا قطعی اور قطعی حق نہیں لیا جاتا اور پورے ملک میں کتنا بڑا احتیاج ہوتا بہت زب ملک میں کہ تمام کی تمام حکومانوں کو بچموز وزیر آزم یا پریزیڈنٹ سب کو رزائن کرنا باتا لیکن دے شرمی تے حیائی کے کھڑے آم تعلیم کا وزیر تعلیم کے فروغ کے خلاف کہہ رہا ہے کہ میں اس کے آجے دیوار بن جاؤں گا تو دیوار بننے سے کوشش کر میں تیری دیوار پرطار رہوں گا کوشش چلی رکھوں گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ امراباد میں یونیورسٹی بنا کر دکھاؤں گا انشاءاللہ رکتو دے رو لو دے رو کشور خیرپور جیکب آباد سن کے چکے چکے میں اسکول دولچ خائم کروں گا انشاءاللہ اور سن کے ولی لوگ ووٹ کے ولیے انکرین کو اقتدار دے دیں اللہ کی قسم پھر میں دیکھوں گا کہ جس کوٹ میں جس گاؤں میں سندھ کے میں کالج یا سکول بنا رہا ہوں مون سے بڑے دے چاہیو دار کون ساتھ بھائی کا لائی اتنا چرم ہاتی اس مرخہ ہو کہ بھرو اسکول اور کالج کو آتاک میں تبدیل کر لیں اس کو گھوڑوں کا اسطبل بنا دے اس کو پھینسوں کا پڑا پڑا دے اللہ کی قسم ایسیہ کرنے والے چاہیو دار کی پھلے میں پھندہ اڑھائیں بہت طرف تارین جاری رہے گی اسکول کے باہر خمبے لاکر اس میں جس طرح چاندروں کو رسیوں سے بان کر خوزوں سے بھالا جاتا ہے ان پڑے جاریو داروں کو ان پڑے جاریو داروں کو ان خمبوں سے گلر میں ان کے پتہ ڈال کر بان دوں گا تاکہ ہر تعلقے آنے والا جانے والا اللہ اے وزیر آزم یا محمد نواز شریف یہ فاقی قابلہ سے درخواست کرتا ہوں اللہ رسول کے واسطے اس ملک سے جو لٹریسی ریٹ ہے اسے بڑھانے اور کل لٹریسی کے ریٹ کو کم سے کم کرنے کے خاطر قومی بجیٹ میں کم از کم مینمم مینمم پانچ ہی صدوہ علاقہ کیا جائے کاریم کے شبے میں رفاقی حکومات آئیں گا بجیٹ پہ پاس فیصد ادافہ کرے اس پانچ فیصد ادافہ سے چھوٹے بڑے اسکول کالج کھلیں گے ٹیکنکال اور کالجس کھلیں گے پاکہ صرف یہ طرح کی تعلیم کتابی نہ ملے بلکہ کتابی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ہنروندی کے اسکل کو بھی لوگ جی کے موسیقی ٹیکنکال اور کالجس کی ضرورت ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم میں بجر پڑھا دیا جائے لوگ کہتے ہیں وہ پانچستان کے بسیوں کا حل کیا ہے پہلا حل تو یہ ہے کہ آئین میں تبدیلی پھر فارد حکومت موجودہ حکومت کرے کہ ہر مہتاب پر فارد ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پھٹا بس دور چائر لیبر کی طرف نہیں دیں گے بلکہ اس کو لازمی پاسوی تک تعلیم دلانے کے پاپد ہوں گے جو والدین ایسا نہیں کریں گے انہیں گرفتار کر کے جیل میں پھٹ دیا جائے گا انہیں گرفتار کر کے جیل میں پھٹ دیا جائے گا لیکن لیکن یہ قانون سوکت باغو اور آئین میں تبدیلی کر کے بنایا جائے جبکہ اس سے پہلے تعلیم آئین میں تبدیلی کر کے جسویتا تحریق لازتا ہکومت جسویتا تحریق لازتا ہکومت جسویتا ہکومت جسویتا ہکومت شریتا ہین دلین میں پھٹا ایلان اور آئین میں تبدیلی کر کے جہرہ تعلیم نلاب ختم کر کے ایک عالی جدید ممالک کے اس تینڈرڈ کا تعلیم نوان تشکیل دے کر غریبوں کے اسکول اور امیروں کے اسکولوں نے ایک جیسا نوان تعلیم دیا جائے یہ ترکی کے راز ہے جتنی تعلیم عام ہوگی مذہبی انتہا پسندی اتنی کم ہوگی شرکہ وارانہ نفرتیں اتنی کم ہوگی لوگ یورپ میں مختلف یہاں بر عیشائی ممالک ہیں یورپ میں ان عیشائی ممالک میں پروٹسٹنٹ شرکے کے بھی لوگ ہیں کیتو لیند بھی ہیں آرہ پروڈ آکس کرسکنٹ بھی ہیں کہ آرہ پروڈ آکس کرسکنٹ بھی ہیں اور مہت سارے کرسکنٹوں میں فرق ہے کہ زمانہ تھا یہاں بھی شرک کا پسندی کی بنیاد باہر جنگے ہو جایا کرتے تھے لیکن آلیم کے آب ہونے سے اپنے اپنے چچوں نے اپنے اپنے شرکے پر گانزم رہ گر تو تائمی جلتا کہ کون کے شرکے کا ہے کیوں کہ شرکہ پرستی کے نام پر یہاں نفرت کا خاتمہ تقریبا مکمل مکمل طور پر نفرت کا خاتمہ ہو چکا ہے تو پاکستان میں شرکہ وارانہ نفرت کے خاتمے کے لئے ضروری ہے کہ تائم کو کام کیا جائے اور سودائی عزبیت پتان دلوچ پنیابی سندھی اکتو پشتور ہزاروال سرائی کی اردو بولنے والا سندھی جسے مہاجر کہتے ہیں سندھی بولنے والا سندھی دلوچ گلتستانی گلتی خارجی ہے کہ کشمیری خارجی ہے کہ وہ جو لسانے اور تلاقائی اکھائی ہو رہے ہیں معاشرتی اور سکاکتی کلچرائی اکھائی ہو رہے ہیں اگر تعلیم عام ہو تو خدا کی تسل یہ تنیابی سندھی بولوچی اور مہاجر پتھار ہزاروال دلدستان اس کا فرق خود پا خود مر جائے گا یا پہت خد ہو جائے گا جیا سننے کی تفریت خد ہو جائے گی وہاں بھی دیو بندی بریدی کی تفریت خد ہو جائے گی اور ہم ایک قوم کی حیثیت سے پاکستان سے سچی محبت کرنے لگیں گے سچی محبت کے لیے اکھائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اکھائی وہاں ہوتی ہے جہاں ڈسپیریٹی نہیں ہوتی جہاں جہاں اونچ نیچ کا فرق نہیں ہوتا جہاں امیر جہاں عزت کا پیمانہ غربت اور امارت پہ نہیں رکھا جاتا جہاں اور پورے ویسٹ میں آپ خدا کی قصد خون جیجئے اگر میری بات چھوٹی لگے تو آپ اینکی اینک چھوڑ دیجئے آپ کے برابر میں سے صدر یا پرائی منسٹر نکل جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے برابر میں پرائی منسٹر اور یا پہلے آدم نکل گیا لیکن ہمارے ہاں ہی بھی آئی تی کلچر کی خاطر ہے گھنٹوں گھنٹوں ٹیشک کو روک دیا جاتا ہے بیمار وقت پر اسپتال نہ پہنچنے کے سبب بہت کے بوں میں چلے جاتے ہیں اور دلیگری جن پیگنٹ گھنٹ کی گھنٹ بیجو جو ہوتی ہیں یہ راستے میں ہوتی ہیں جو جاتی ہیں ان کی بووثوں کی ڈلیگری راستے میں ہو جاتی ہے اس میں اگر صحیح دیکھ بائی کرنے والا کوئی نہ ملے تو بچہ 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 دونوں موت کے مو میں چلے جاتے ہیں اور دو انتہائی اہم کاموں سے وقت پر نہیں پہنچ پاتے ہیں انگلت مسائل ہے میں کس کس مسائل کا خط میں ذکر کروں میں یہ خدا کی قسم میں یہ وانا کرتا ہوں کہ ایم کی ایم کو کمان غریب مزدور مدین کلاس یور مدین کلاس کے لوگ گھوٹتے ہیں میں تھی بھی آئین کلچر کا صرف خاتمہ نہیں جس نے بننے کی کوشش کی اسے میں آئینی کرتے جم آئین میں قرار دلوا دوں گا اور اسپتال اور اسپتال اور اسپتال 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 یہ نہیں ہوگا کہ غریبوں کے لئے الاد امیروں کے لئے الاد ایک اسٹینڈرڈ کے ہسپتال ہوں گے جائی دوائیاں بنانے والے اور جائی دوائیاں بنانے والے جائی دوائیاں بنانے والے کھانے کی چیہوں میں ملاوٹ کرنے والے ان کو خالی پکڑ کر چند دنوں قید میں رکھ کے پچھلے بروازے سے رشوتے کے چھوڑا نہیں جائے گا جس ادایت نے جرم ثابت ہونے کے بعد جس چجھ نے ایسے پاکستان عوام دشمنوں کو چھوڑا چھوڑنے والے والے جہوں کو بھی اور جو ملاوٹ کرنے کے ملوگ ہوں گے ان کو بھی دوبارہ میں افتا کر کے تین دن کے آئے کے بعد سرے آم پھوسی پہ لٹھا دیا جائے اور ایک دن میں کئی دن ان کی لاشیں عبرت کا نشانگن کا سڑکوں پر لٹکی رہیں گی تاکہ بوائیوں میں ملاوٹ کرنے والا حرام چانگروں کو مرے دے کتے دلی گھوڑے گھڑے کو گندی گندی چیزوں کو سری گھلی چیزوں کو سری گھلی چیزوں کو بوائیوں میں ملا کر کسے سیرت کے نام پہ کپ سیرت کے نام پہ شوگر بھا جائے ہی کے نام پہ شوگر کا خاتمہ تین دن میں کر دیں گے گلڈ پویشر کا علاج تین دن میں گھر دیں گے میں آج آج آگ کے توسط سے پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک دفعہ اگر شوگر ہو گئی آئسولین دینکیریا نے بنانا بند کر دیا تو پوری دنیا میں اس کا کوئی دوائی سے علاج علیتات بریات نہیں ہوا ہے شوگر بلد شوگر کا اگر یل شوگر ہو جائے کسی کو اس کا علاج نہیں بلد پریشر ہی دکا ہو جائے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں ایسے سارے کیا جاتے ہیں نیم حکیم خطرہ جائے کیا جاتے ہیں نیم حکیم خطرہ جائے اللہ کی قسم تین دین اور یہ ہفتے میں شروع کر اور کوشہ ختم کا خراب صحیح کرنا دائے سے ختم کر دینا گردوں کو سڑے دیں نیا بنا دینا ختم کر دیں ایسے 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 کو ختم کر دیں کو ختم کر دیں ایسے کا علاج آجائے گا آپ کا قائد آپ کو سسد بتائے گا شوگر پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوائیوں کی جاریے ختم کیا جا سکتا ہے کنٹرول پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے خراب اور دوائیوں کی بنیاد پر لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا بعض مرد ایسے ہیں جس کا اب تک کوئی علاج قریاد نہیں ہوا ہے تو ایسے جھوٹے حکیموں اور تعویداروں کے پاس نہ جائے کافی جہالت یہ بھی ایک بڑا برز ہے جہالت استحارات دیکھ کے مردوں کو سکھنی کا کالا جادو کا علم اس کا غاتمہ محبود قدموں نے آہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی گارنٹی سو فیزت اولاد پیدا کرنے کا علاج یہاں کوئی داکٹر موجود ہے کوئی جائے اس وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا یہاں ہیڈ لائنز یہاں محبود صرف ہاتھ میں پیر مظر جیسا وزیر تعلیم ہو تو سپین کوئی کو شعبہ تعلیم فوت کی حوالے کرنے کا حکم ثابر کرنا چاہیے علطاف السین کا نائم دیرو پڑ رہا ہے جو دے کے موقع پر خطاب متحدہ قومی مومن کی قائد علطاف السین اس سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راہ راہ سکھاتے ہیں یہاں بہت لمبی داستان ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں کتا لگ سکاں یہ بچیاں کون لے کر آیا کہاں سے آئیں جس نے دیں یہ کیسے باجوں سے اب ہوا ہوئیں بار آئے تیبیت میں ہم نے کہا باد میں ہم بتالوا کریں گے پہلی یہ چھوٹی چھوٹی پھول جیسی پھول جیسی کلیاں معصوم معصوم بیتیاں آہ میں بتاؤں قدرت کی حسین شیخ کا ان کے والوں پہ آسووں کے قطرے دیکھے نہیں جاتے تھے اس نحض پر ان مچیوں کو کس نے پہنچایا دیشتر کو تو یہ نہیں معلوم ان کا گھر کہاں ہے دیشتر کو تو یہ نہیں معلوم ان کے بہباب کو نام کیا ہے میرے بھائیو یہ اس ملک میں کھڑاؤنا کاروبار کون کر رہا ہے ایسے ظالم صفاق یوگوں کے لئے متقصق قانون ہی بنے گا ایسی طرح ایسی طرح بہت سو بچھیوں لاکتہ ہوتے رہیں گی اور وجہ کبھی نہیں معلوم ہوگی کہ یہ کیا ہوا اس کے لئے پادوم بنانے کی ضرورت ہے اس کے لئے سب پادوم بنانے کی ضرورت ہے اور میں مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کیا فوج سے مل ہوئے ہیں جو آپ اب جو 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 ملک میں خوری حکومت آئی تو نوکل غوضلی اس کا نظام آیا آم گھر تک ملو والوں کی خوشیر تک رسائی ہو جاتی تھی ڈا لیکن جب 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 ہو رہی حکومت آئی کسی ایک بوار میں یوکل بارڈیز ایلیکشنز نہیں ہوئے کہ آزا کوئی آئینی تبدیلی ایسی کی جائے کہ وقت کی مجبوری ہے اب کہ آدھین یعنی سلیلین حکومتوں اور اس میں کچھ چیک انگیلز کے لیے فوج کے ایمان بار لوگوں کی ویجلنز کے لیے شراکت ہو تاکہ جہاں سلیل حکومت کے لوگ غلط کام کر سکے تو فوجی اے حضرات ان کی نشان بھئی کریں اور اگر وہ صحیح نہیں جائے تو پیر آئین کے تحت فوج کو اختیار دیا جائے میں کیا کروں مجھے ایک مصطفہ کمالتہ ترک ترکی کا جیسا ایک جرنیل چاہیے جس نے پورے بگرد مواشے کو سری کر دیا مجھے ماؤزد تم شاہی ہے جس نے نشان بھئی ہو آج کہاں سے کہاں پہنچا کر چائنہ کو اس وقت دنیا کا اگر ترین مل بنا دیا ہے مجھے ایگر کھاس کرو جیسے پہادر ایماندار انقلابی چاہیے مجھے ہو چیز ہوں جیسے انقلابی چاہیے جنہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دے میرے بھائیوں وہ قومیں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جنہیں اچھے لیڈر لیڈرز مل جائے یا اچھے فوجی بہادر میں ترین ہیں جنہیں ہی مل جائے وہ قومیں بڑی لکھی ہوتی ہیں 35 تیسے ہمیں بھی کوئی ایسا سوائے جنہل پرویوز مشہورت کے کوئی ایسا جنہل نہیں ملا کہ قیوب خان کے دور میں فرق بھی ضرور ہوئی سنتی جو انکار نہیں کیا جا سکتا اور پھر سب سے پہترین دور جو بچرا ہے وہ جنہل پرویوز مشہورت کا بچرا ہے لیکن سادش کے ذریعے ان کو ہٹا دیا گیا اور میں میں موجود سپریم گورد کے ججس سے جہتا ہوں کہ دغار چہہدری نے جتنے ناجائز فیصلے کیے کسی نے مقدمہ چلانے کی طابع کیا یہ کہا کہ پرویوز مشہورت کسی نے کسی نے بغیر پرویوز مشہورت کے جنہل پرویوز مشہورت کے موجود ہے جس میں سپریم کورڈ افتہار چہہدری نے تین سائل دے دیئے کہ اپنے تین سبیوز مشہورت تین سبیوز جو چاہہو جو نیائل کرو تمہیں خانوم سپریم کو رضا دیتا ہے سبیوز مشہورت ایسا خلق 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 انشاءاللہ وقتاً موقتاً آتا رہوں گا ایسا نہ ہو حلیم شک جائے تو آپ لوگ حلیم بھوٹتے رہے باتیں ہوتی رہیں گی اللہ پاکستان کو بچا لے یہ لوگوں کو ارکلار بھی آئے آمین سمہ آمین یہ لتیفہ آدم سے جو بھی یونائیڈی نیشن انجیوز یا انٹرنیشنل ہماریس ارگنیزیشن جائے وہاں وزیر تاریم کا یہ لتیفہ ضرور سنائے کہ ایسے ہمارے بھولک میں وزیر تاریم ہوتے ہیں پھر آپ پوچھتے ہیں گود و لنن پاکستان میں کے نہیں ہوتی کہ یہ تو آپ ہنے اس کا جواز دیجئے کہ آپ ہی وزیر تاریم کو سپورٹ کرتی ہیں ایسے ہی وزیروں کو سپورٹ کرتی ہیں ایسے ہی حکومتوں کو جمہوریت کے نام پر سپورٹ کرتی ہیں قدارہ ویسٹ کے ایجنٹی وہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ویسٹ اپنی مرضی ہوتی ہے وہ گولہ فارود کی بات کرتا ہے یعنیشنز جیتی ہے ایراغ پر ہمیلہ نہیں ہوگا لیکن وہ ہیرا کہ ایراغ کے ایجنشنز کو گالیاں دے کر کہ ہماری بنائی بھی پیرا حق کیا ہے پیرا حیثیت کیا ہے ہم اللہ کریں گے اور کر دیا اور جہاں نہیں کرنا ہے تو آج انہائیڈ نیشن اس کی قرار داب لے آگے اور جیسے کشمیہ کا مسئلہ ہے کشمیہ کا مسئلہ حل نہیں کرنا تو قرار داب کشمیہ کے حق میں پاس ہو چکی ہے جہاں رائے کشمیہ کا حق دیا جائے لیکن اقوام مطاعدہ اور ویسٹ کی طاقتیں کشمیہ کو انصاف نہیں دلا پا رہی ہے جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو ویسٹ کو بہت پری لگتی ہے تو میں تو پاکستان میری دھر مقدر بنیں گے کبتے ہیں بنیں یہ جو نے گیا تو پھر میری کوئی حقیم کبتے بنیں گے جب میں ایسی کھلن 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 باتیں یہاں رہ کر کروں گا بہت خیل جن معیم ہے میں اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کبھی جھوٹنا بلوائے میں یہ قوم کو میں اپنے لوگوں کو کبھی جھوٹی تعلیم نہ دوں جو دوں سچی تعلیم دوں اللہ آگستان کے حوادت فرمائے ساتھ لوگوں سے جرخواست ہے کہ میں خصوصی طور پر گیا تھا کہ انکرپرسلز رپورٹرز ہاتھ کرتے رپورٹرز کیمرے میں تکمیشنز یہ ہے وہاں رہیتی لوگ ہیں انہیں 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 گولیوں میں بھاکتے رہتے رپورٹرز انکرپرسلز کیمرے میں ان لوگوں کو پلیس گلا کر اگر حکیم نے دکٹر نے منا بھی گیا تھے چنچائے نے چکھا دے لیکن ٹی وی ریڈیو اور اس کو یہ اخبارات کے ساتھیوں کو ضرور بلائیں ضرور بلائیں یہ بھی مظلوم ہے اللہ آپ ہم سب کھا ہم سب کھا ہمیوں ناسے ہو بس اللہ لے جو دھوڑیے اور غلیم کو خود لے شاہد باہت چرکٹ کا مغالنا شروع غلیم کی خودائی شروع بڑی دیر باہت کر انشاءاللہ آپ کی خودکتے باہتر ہوگا اللہ حافظ شاہد باہت